ہمارے نوجوان کے سامنے دوسرا مسئلہ زندگی کا کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہے زندگی کا کوئی گول نہیں ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کھانا ہے کمانا ہے انجوائے کرنا ہے اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی اللہ کے دشمن کی زندگی ہے قرآن کہتا ہے مکہ کے مشرقین کہا کرتے تھے انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوسین ہم تو دنیا کی زندگی جی نہیں ہم کو دنیا میں جینا ہے یہی کھانا ہے یہی پینا ہے مر جانا ہے آخرت کوئی چیز نہیں قیامت کوئی چیز نہیں مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے مومن کا ایک ٹارگٹ ہے ٹارگٹ کیا ہے مقصد کیا ہے قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیابدون اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جینا اس کے لیے مرنا اس کے لیے نماز اس کے لیے قربانی اس کے لیے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے علاج کیا ہے علاج بڑا سمپل ہے علاج بڑا سمپل ہے ایک آدمی گزراتا قارون نام کا بہت بڑا پیسے والا عرب پتی آدمی تھا خرب پتی آدمی تھا بہت دولت تھی اس کے پاس اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اے قارون تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر تو دنیا میں زندگی گزار نوکری کر بزنس کر شادی کر بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر مقصد کیا ہو آخرت کو بہتر بنانا ہو دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے مقصد آخرت کی تیاری مقصد آخرت کی تیاری